جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے مکہ مکرمہ پہنچ گئے اور اپنی والدہ محترمہ کے پاس رہنے لگے تو حضرت ام ایمن جو آپ کے والد ماجد کی باندھی تھی آپ کے خاطرداری اور خدمت گزاری میں دن رات جی جان سے مصروف رہنے لگے ام ایمن کا نام برکت ہے یہ آپ کو آپ کے والد سے میراس میں ملی تھی یہی آپ کو کھانا کھلاتی تھی کپڑے پہناتی تھی آپ کے کپڑے دھویا کرتی تھی آپ نے اپنے آزاد کردہ غلام حضرت زائد بن حارسہ سے ان کا نکاح کر دیا تھا جن سے حضرت عسامہ بن زائد پیدا ہوئے حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ آپ کا گہوارہ یعنی جھولا فرشتوں کے ہلانے سے ہلتا تھا اور آپ بچپن میں چاند کی طرف انگلی اٹھا کر اشارہ فرماتے تھے تو چاند آپ کی انگلی کے اشاروں پر حد کر حرکت کرتا تھا جب آپ کی زبان کھولی تو سب سے پہلے اول جو کلام آپ کی زبان مبارک سے نکلا وہ یہ تھا اللہ اکبر اللہ اکبر الحمدللہ وبرالعالمین وسبحان اللہ بکرتوں وحسیلہ بچوں کی عادت کے مطابق کبھی بھی آپ نے کپڑوں میں بولو براز نہیں فرمایا بلکہ ہمیشہ ایک معین وقت پر رفع حاجت فرماتے اگر کبھی آپ کی شرمگاہ کھل جاتی تو آپ رو رو کر فریاد کرتے اور جب تک شرمگاہ نہ چھپ جاتی آپ کو چین اور قرار نہیں آتا تھا اور اگر شرمگاہ چھپانے میں مجھ سے کچھ تاخیر ہو جاتی تو غائب سے کوئی آپ کی شرمگاہ چھپا دیتا جب آپ اپنے پاؤں پر چلنے کے قابل ہوئے تو باہر نکل کر بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھتے مگر خود کھیل کود میں شریف نہیں ہوتے تھے لڑکے آپ کو کھیلنے کے لیے بولاتے تو آپ فرماتے کہ میں کھیلنے کے لیے نہیں پیدا کیا گیا ہوں